ایک شاگرد نے اپنے استاذ سے پوچھا کہ استاذ جی یہ آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا اللہ رب العزت ہمارا حساب کیسے لے گا استاذ نے ذرا توقف کیا پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سارے شاگردوں میں کچھ پیسے باتنے لگے انہوں نے پہلے لڑکے کو سو روپے دیے دوسری کو پچھتر تیسری کو ساٹھ چوتھے کو پچیس پانچوے کو دس اور چھٹے ساتوے کو پانچ پانچ روپے دے اور جس لڑکے نے اس سوال پوچھا تھا اسے پقط ایک روپے دیا شاگرد بلا شباہ استاذ کی اس حرکت پر دل فرفتہ اور ملل تھا اور اسے اپنی توحین محسوس ہو رہی تھی بہت رنجیدہ ہوا بہت غمگین ہوا کہ آخر استاذ نے اسے سب سے کم تر اور سب سے کم مستحق کیوں کر جا رہا استاذ نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا سب لڑکوں کو چھٹی تم سب لوگ زیادہ ان پیسوں کو پورا پورا خرچ کرو اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نان بائی کے تنور پر ہوگی ہفتے والے دن سارے طالب علم نان بائی کے تنور پر پہنچ گئے جہاں استاذ سب سے پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے اور سب کا انتظار کر رہے تھے سب لڑکوں کی آ جانے کے بعد استاذ نے انہیں بتایا کہ تم میں ہر ایک کو اس تنور پر چڑھ کر مجھے اپنے اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کیا اس کا حساب دینا ہوگا پہلے والے لڑکے جس سے ایک سو روپے ملے تھے اس کو دہکتے ہوئے تنور کے منڈیر پر چڑھا کر استاذ نے پوچھا بتاؤ میرے دیو ہوئے سو روپے کہاں خرچ کیے جلتے تنور سے نکلتے شولو کی تپش اور گرم منڈیر کی حدد سے پریشان لڑکا ایک پیر رکھتا اور دوسرا اٹھاتا خرچ کی ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کی پانچ کا گڑیا لیا دس کی چائے بیس کے انگور پانچ سے روپے کی روٹیا اور اسی طرح باقی کے پیسے خرچ کیے لڑکے کی پاؤں حدد سے جل رہے تھے تو باقی کا جسم تنور سے نکلتے شونوں سے جھلس رہے تھے حتیٰ کہ اتنی سی دیر میں اسے پیاس بھی لگ گئی تھی اور الفاظ بھی لڑکھڑانا شروع ہو گئے بمشکل حساب دے کر نیچے اترا اس کے بعد دوسرا لڑکا پھر تیسرا اور پھر اسی طرح باقی سارے لڑکے تنور پر چڑھ کر اپنا اپنا حساب دے رہے تھے حتیٰ کہ اس لڑکے کی باری آن پہنچی جس سے ایک روپیاں ملا تھا استاذ نے اسے بھی کہا کہ تم بھی تنور پر چڑھ کر آؤ اور اپنا حساب دو لڑکا جلدی سے تنور پر چھا بغیر کسی توقف کے بولا کہ میں نے ایک روپے کی گھر کے لیے دھنیا کی گڑی خریدی تھی اور ساتھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاذ کے سامنے جا کھڑا ہو گیا جبکہ باقی کے لڑکے ابھی تک نڈھال بیٹھے اپنے پیروں پر پانے ڈال کر تھنڈا کر رہے تھے استاذ نے سب لڑکوں کو متوجہ کر کے اس لڑکے کو خاص طور پر سناتے ہوئے کہا بچو قیامت کی دن اسی طرح حساب ہوگا قیامت کی دن والے حساب و کتاب کا ایک چھوٹا سا منظر نامہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے ہر انسان سے اس کو جس قدر عطا کیا گیا ہے برابر حساب ہوگا لڑکے نے استاذ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا آپ جتنا کم مجھے دیا اس پر مجھے بڑا رشک اور آپ کی عطا پر پیار آ رہا ہے تاہم اللہ تبارک و تعالی کی مثال تو بہت ہی آلہ و عرفہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حساب کی شدت سے بچائے اور ہمارے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے آمین محترم سامین چلتے چلتے عرض کرتا چلو کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کی ویڈیوز ہم لاتے رہیں گے خدا حافظ